اس ویڈیو میں ایک جگہ میں آپ کو اسلام آباد بتاؤں گا وہاں پہ جا کے اپنے انٹرویو دینا ہے وہاں انٹرویو کلیر کریں گے کمپنی آپ کو ایچ اور ایوریتنگ فری ویزا فری ٹکٹ ہر چیز فری دے گی تو ایک روپیہ بھی یاد رکھیں کسی کو پے نہیں کرنا چاہے جہاں پہ آپ انٹرویو دینے جائیں وہ ہی آپ سے مانگے کسی بھی طریقے سے تو آپ نے ان کو بھی ایک روپیہ پے نہیں کرنا اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے جب آپ قطر پہنچ جائیں گے وہاں پہ آپ کو پے کرنے پڑے تو آپ تھوڑے بہت کر دیجئے وہ بھی تھوڑے بہت ہی کرنے پڑے گے کمپنی ہر آپ سے ایک روپیہ بھی چارج نہیں کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی حب سو کہ آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آج کی ویڈیو میں قطر جو ویزا آنا ریول ہے پاکستانیوں کے لیے اب آپ کو ڈاکیمنٹس کون کون سے چاہیے ہوں گے وہ بھی بتاؤں گا اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ڈریکٹلی آپ پاکستان میں جا کے اسلام آباد میں جا کے اپنا فری انٹرویو دے کے اگر آپ کا انٹرویو کلیر ہو جاتا ہے تو ایک روپیہ بھی آپ کا نہیں لگے گا ایچ اینڈ ایوریٹھنگ ٹکٹ ویزا وہاں پہ اکومیڈیشن ہر چیز آپ کے ایٹو زیڈ فری ہوگی آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا صرف آپ نے اسلام آباد جانا ہے وہاں پہ جو جگہ آگے بتاؤں گا ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا آپ نے وہاں پہ جا کے انٹرویو اپنا دینا ہے انٹرویو کلیر کرتے ہیں تو آپ فری آف کاؤش کتر جا کے اپنا اچھا فیوچر وہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو میں میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا پہلا تو یہ ہے کہ آپ اسلام آباد میں جا کے کیسے وہاں پہ کہاں جا کے آپ انٹرویو دیں گے اور ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا اور دوسرا جو ہے پاکستانیوں کے لیے کیونکہ چونکہ ویزا فری ہے ویزا آن رائیویل ہے تو پاکستانیوں کو کون کون سے ڈاکیومنٹس چاہیے ہوں گے کہ وہ ان کو ویزا فری وہ مل جائے گا اور وہ کتر میں جا کے وہاں پہ خود پرسنلی وہاں پہ جوب کیسے ڈونڈ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے لیے 30 ڈیز کا قطر آپ کو پاکستانیوں کو انڈینز کو بھی دیتا ہے پاکستانیوں کو بھی ویزا فری ملتا ہے تو آپ 30 ڈیز کے لیے وہاں پہ جا کے جوب تلاش کر کے اپنا ورک ویزا وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو ساری ڈیٹیلز اے تو زیٹ دینے والا ہوں ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ سارے چیزیں آپ بہت سانی سمجھ سکیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ویزا فری والا سسٹم بتاتا ہوں کہ آپ ویزا فری کیسے جا کے قطر میں وہاں پہ جوب ڈونڈ سکتے ہیں سب سے پہلے قطر ایئر ویز جو ان کی اوفیشل ویب سائٹ ہے ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویزا آن ریول کے لیے پاکستانیوں کو ڈاکیمنٹس کون کون سے چاہیوں گے سب سے پہلے تو آپ ان میں سے کسی بھی کنٹری میں ہے جو کہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک سو اسی ڈیز کا جو ہے وہ ویزا ایشو کیا جائے گا جو کہ نوے دن کے اندر اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا یہ تو خیر یورپین کنٹری سے ہے میں اس کی بات نہیں کروں گا ہم یہاں پہ سیدھے آتے ہیں تھوڑا سا سکرول کر کے نیچے یہاں پہ ویزا فری آرائیول فور پاکستان نیشنلز یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں جو دوسری چیز ہے وہ ہے must have confirm آپ کے پاس confirm return ticket ہونی چاہیے یہ confirm آپ کے پاس ہونی چاہیے reservation نہیں کروانی آپ نے confirm کروانی ہے اچھا آپ نہ ڈر ہو کے یہ confirm ticket کروانے کیونکہ آپ کو 100% ویزا ملنے ہی ملنے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہاں پہ ہے passenger must have valid debit اچھا آپ کے پاس debit یا credit card valid ہونا چاہیے وہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے آپ کے کسی family relative کا بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں کم از کم آپ کے تقریباً 3000 ریال کے برابر آپ کے پاس پیسے ہونے جو پاکستانی ڈیڑھ لاکھ روپے کے برابر بنتے ہیں تو اتنے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے یہ ڈیڑھ لاکھ روپے والی کوئی requirement نہیں ہے لیکن میں آپ کو احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ اتنے پیسے آپ لازمی اپنے پاس رکھیں کہیں پہ بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے اچھا اس کے بعد ہے the visa will be granted for 30 days free of charge and not extendable مطلب جو visa ہے وہ 30 دن کے لیے آپ کو دیا جائے گا اور یہ extendable نہیں ہوگا یہ ہے مزید اس کو آپ extend نہیں کروا سکتے یہ 30 دن کے لیے ہوگا 30 دن کے بعد آپ کو واپس آنا پڑے گا اور دوبارہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں اس کے بعد ہے passenger should provide confirmed hotel reservation اچھا یہاں پہ آپ کو جو paid نہیں کروانی آپ کو confirmed hotel reservation کروانی ہے مطلب ticket تو آپ کو confirm چاہیے لیکن جو hotel reservation ہے اس میں اپنے hotel والوں کو کوئی پیسہ نہیں پی کرنا آپ نے صرف reservation کروا لینی ہے جو کہ online free آپ کروا سکتے ہیں جو last requirement ہے وہ ہے polio vaccination کا جو certificate ہے وہ کسی بھی ڈی ایچ کیو سے یا پھر کسی بھی government کے حضرتال سے آپ نے لینے لازمی polio vaccine ہے اس کا آپ نے certificate لینے لینے جو کہ clear ہو اچھا اس کے ساتھ ایک document یہاں پہ نہیں لکھا گیا اور میں آپ کو کہوں گا کہ احتیاطاں وہ لازمی بنوا لیں آپ ایک test اپنا کروانے covid کا جو کہ آپ کا الحمدللہ دعا ہے میری کے negative ہی آئے اور آپ وہ ساتھ لازمی attach کریں یہ سارے document ہیں ان کی بیس پہ آپ قطر جا سکتے ہیں جب آپ airport پہ جائیں گے وہاں پہ یہ سارے document دکھا کہ آپ اپنی flight کروا کہ easily وہاں پہ قطر جائیں گے قطر جانے کے بعد آپ کو جو airport پہ visa free of charge آپ کو stamp کر دیا جائے گا جو کہ 30 دن کا ہوگا اس 30 دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گھومنا پھرنا تھوڑا کم ہے آپ وہاں پہ جاب اپنے لئے ڈھونڈے کیونکہ آگے بہت زیادہ جاب نکلیں گی کیونکہ ورلڈ کپ یہاں پہ ہونے والا ہے فوٹبال کا جس کی وجہ سے بہت ساری جاب یہاں پہ ایویلیبل ہوں گی سپیشلی ہوسپیٹیلیٹی مطلب ویٹرز وغیرہ سے جدنے بھی اور مینیجر وغیرہ تو یہ جاب کافی ایویلیبل ہے خیر آپ یہاں پہ جاب اس طریقے سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں آپ گھوم پھر کے جاب ڈھونڈ لیں جو ایمپلائر ہے وہ پھر آپ کے لئے فری آف کسٹ ورک وزہ اپلائے کروا دے گا جو نیکسٹ آپشن ہے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ڈسکرپشن میں جانا ہے یہ ویب سائٹ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی ساری ڈیٹیلز یہاں پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈسکرپشن میں جائیں گے اس ویب سائٹ کے ساتھ ہی آپ کو ایک ویڈیو کا لنک ملے گا اس ویڈیو میں ڈیٹیلز سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد میں کون سا ایڈریس ہے کون سی جابز ہیں کتنی جابز ہیں میسن جابز بھی ہیں الیکٹریکل جابز بھی ہیں الیکٹریشن جابز بھی ہیں کافی جابز ہیں ان کے ساتھ ان کی کتنی سیلری ہوگی کیا کیا ریکوارمنٹ چاہیے ہر چیز آپ کو بتائی گئی ہے اور آپ نے اسلام آباد میں کس جگہ پہ جا کے انٹریوی دینا ہے وہ ساری ڈیٹیلز بھی بتائی گئی ہیں تو آپ نے لازمی وہ ویڈیو دیکھ لینی ہے اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ 100% ہے کہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ اسلام آباد کہاں آپ نے انٹریوی دینا ہے انٹریوی کلیئر کریں گے تو کمپنی آپ کو ایک ارپیہ بھی آپ سے چارج نہیں کرے گی 100% آپ کو فری آف کاؤسٹ قطر کا فری ورک ویزہ دے گی اور جوب بھی دے گی اور اچھا خاصہ آپ وہاں پہ اپنا فیوچر سیٹ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپل رہی ہوگی ویڈیو تھوڑی سی بھی ہیلپل رہی ہوئی تو لائک کیجئے گا ابھی تک چینل نہیں سبسکرائب کری آپ پہلی دفع ایوری ویزہ یوٹیوب چینل پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی بریس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی انفرمیشن اور جوب آپ مست نہ کر پائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ